بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رفاہن آشمی آپ کو شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ سورو رنگ بورٹا پاکستان صدیق صاحب سر بہت شکریہ آپ کے بات کیا السلام علیکم جی بہت شکریہ بڑے دنوں بعد ہمیں اکٹھے ہو رہے ہیں رفاہن آشمی شو بلکل آپ نے صحیح کہا ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ لوگ ہمیں بلکل ڈائریز میں بھی سنتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ کا اپنے بھی شو چلوے ہوتے ہیں ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ویورز یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جسٹس کازی فائز عیسہ کا معاملہ ابھی تھمہ نہیں ہے دوفان جو کہہ رہے تھے کہ شاید تھم گیا ہے وہ تھمہ نہیں ہے حکومت پاکستان یعنی پاکستان درے کے انصاف کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا حاصلی طور پر کہ وہ دوبارہ دروازہ کھٹ کھٹائیں گے ریویو پیٹیشن میں جائیں گے کچھ جو کونسپٹ تھا کلیر نہیں ہو پا رہا تھا لوگوں کا جو ہمارے ریویورز ہیں کہ ایک ریویو پیٹیشن کے اوپر پھر دوبارہ نظر سانی کی درخواست کس طرح آ سکتی ہے حضرت صدیق صاحب اس پر چیزیں کلیر کریں گے اور دوسری بات حکومت میں صدیق صاحب میری اطلاعات جو ہیں یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے انصاف لوگوں کو دیتا ہے یا پابند ہے انصاف دینے کا اس شخص کی اور اس جج کی کرسی سے انصاف ہوتا ہوا نظر نہ آئے شاید یہ بات لوگ کہیں گے جناب کیسے انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ آپ خود آپ پر بہت سارے الزامات ہیں آپ کس طرح جسٹس کے ساتھ جسٹس کر پائیں گے انصاف کے ساتھ انصاف کر پائیں گے یہ بہت ہی امپورڈنٹ ہے اب حکومت کے لیے کیا چیلنجز ہیں اطراز لگا کر ریجسٹر آفیسے سے واپس کر دیا ہے صلیق صاحب کیا کہیں گے اطرازات لگے ہیں کہ نظرستانی پر دوبارہ نظرستانی نہیں ہو سکتی اب اطرازات کو دور کیا جائے گا کچھ ہمارے پاس انڈین جو ججمنٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں اس کا بھی حوالہ میں چاہوں گا کیا آپ دیں اور بتائی گا کہ کیا اطرازات تھے اور پھر اب حکومت کی کیا تیاری ہے بہت شکریہ عرفان عاشمی صاحب بنیادی طور پر دو چیزیں بڑی ضروری ہیں جو سمجھ نیمانی ہیں پہلی تو بات ہے کہ بظاہر ایک ایسا کونسپٹ سامنے آ رہا ہے اور ہمارے ہاں جو بار کانسل میں جو سیاسی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان بار کانسل میں بھی سیاسی پریس لیز جاری کی کہ جناب دوبارہ نظرستانی کی ترخواست ظاہر کی تو ہم پتہ نہیں کیا کر دے کوئی وقلب برادی ساتھ نہیں ہے ساری ماملے ہم کیوں ہم تو چاہتے ہیں کہ عدل کا نظام جو ہے بڑا سیدھا کوئی اس میں کوئی اس میں بچت نہیں ہے اور یہاں بڑی واضح طور پر چیزیں موجود ہیں کہ منی ٹریل نہیں ہے چیزیں نہیں ہیں میں ان میں نہیں جانا چاہتا یہاں اصل میں جو کونسپٹ کلیر کیا ہے وہ انڈین جوریزکشن ہمارے ہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ججمن جب ایک فائنل ہو جائے وہ فائنلیٹی ہے اس کی سپریم کورٹ تک جب آ جائے اور اب سپریم کورٹ بھی دو گلتی کوئی کر سکتی ہے اور اس کو گلتی کو کیا اور کرنے کے لیے ہم کہلاتے ہیں کیوریٹیو جوریزکشن کی بات ہوتی ہے نظر سانی میں اور یہ انڈین سپریم کورٹ کی ججمن میں نے آپ کے سامنے رکھ دوں جو کیوریٹیو پوٹیشن ہے یہ روپہ اشوک ہورا اشوک ہورا انہیدر میں دو ہزار دو کے اندر جو انہیدیو سپریم کورٹ نے باقیدہ دس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے اندر دس اپریل دو ہزار دو اور ریٹریف کیا دس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے اندر انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ ایک 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 سائز کی یعنی اس کی ایک سائز کو اور 137 آرٹیکل کی جوریزکشن کو سامنے رکھ لیں تو آرٹیکل 187 ہمارے پاس موجود ہے آرٹیکل 188 موجود ہے تو یہ نظر سانی کے اوپر نظر سانی کی پٹیشن نہیں ہے اعتراض تو آپ لگا سکتے کہ نظر سانی کے اوپر ایک نظر سانی اور اس کی ریزن جو بتاتے ہیں وہ سب رول 9 ہے سپریم کور رولز 1980 جس کے تیارت ہے کہ ایک ریو جب فیصلہ ہو جائے اس کے اوپر پٹیشن نہیں آتا تو یہ رولز ہیں یہ رول آرٹیکل 188 کے تیارتا پوائنٹ آپ نے بڑا زبردست شیل دیا اب ضروری ہے وضاحت بھی دینا ہے گورنمنٹ کے راستے جو آپ نے پوچھے ہیں وہ بتا لے تو یہ قورتے پٹیشن انہیں قورتے پٹیشن انہیں دائر کر دی اور یہ مینٹینیبل ہے انڈین جیورزکشن کی بہت سی ججمنٹ ہے کہ ایک نظر سانی کے اوپر کئی ججمنٹ آئیں اور انہیں ججمنٹ پر انہیں اپنے جو ایرر تھے نا ایرر اون لاؤ ایرر اون فیکٹ وہ انہیں اپنا ٹھیک کیے ریکٹیفائی کیے اور یہاں جو کہ نظر آ رہا تھا کہ ججز کا باعث بڑا کلیر ہے کہ ججز رنج اس طرح خود کا غالبن ان کے بینچز میں بیٹھنا ہے پھر ججز ریٹائرمنٹ کے حوالے تو کئی ایسے سوال ہیں جو اوپن رہ گئے ہیں اور ڈیٹیل ججمنٹ سامنے آج ہی کے لیکن شارٹ ججمنٹ نے کچھ چیز کلیر کر دی ایک اور میں چیز آپ کے سامنے بتا دی اور یہ کیس میں نے کیا ہوا ہے اور میں ناظرین کی آسانی کے لیے بتا دوں ایک بڑا بشبور بدماش فیملی تھی انہوں نے لوگوں کو مارا قتل کر دیا دیشت گردی کے پرچے درج ہوئے اور انہیں سزائیں ہو گئی سزائیں ہونے کے بعد اس میں تین سو اپنا سلا ہو گئی جب سلا ہوئی سپریم کورٹ کے اندر سلا ہوئی تو جسی جسی ایسی افتقار مومن چوئی صاحب تھے انہوں نے اس وقت ایک باقاعدہ اس سلا کی بنیاد کے اوپر سزا دے دی تین سو گیارہ میں فساد فلرز فساد فلرز میں اس وقت سزا جو تھی وہ سزا امنڈو پچیس سال ہو چکی تھی عمر قید جبکہ پہلا چودہ سال تھی عمر قید کی سزا جب ان کا اپس میں کمپرومائز ہوا تو سو چودہ سال سزا تھی اب سپریم کورٹ نے تین سو گیارہ میں پچیس سال سزا دے دی یہ تو ایرر ایسا ہے جو قانون سے ہٹ کے ہے قانون کے ساتھ مزا کے یہ ساری ریلے کی ریویو خارج ہو چکی اس کے بعد ریویو فائل کی ریویو بھی خارج ہو چکی تھی ساری پھر میں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی وانیٹی فور تھری کے تاہت یہ میں جہد دے رہا ہوں آرٹیکل وانیٹی فور تھری کے تاہت اس پٹیشن دائر کی اتراز لگا کہ نظر ثانی کے اوپر ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں تو ایرر یہ سامنے رکھا یہ اتراز لگا جس جیسے اس میں اتراز لگا ہے اتراز کے بعد اپیل دائر ہوئی اپیل اپیل کوٹ نے سنی اپیل اتراز کوٹ نے دور کیا پٹیشن کو ہیرنگ کیا اور پٹیشن کو ڈسپوز کر دیا تو یہ دوسرا راستہ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دیا تیسرا راستہ میں ایک آنڈ دے رہا ہوں آپ کے سامنے اور وہ ہے آرٹیکل وانیٹی ایٹ کے تاہتی ہے آرٹیکل وانیٹی ایٹ یہ آئینے پاکستان نائنٹین سیمٹی تری ناظرین کے لیے رکھ دوں ہر وقت میں پاس رکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ ہر وقت موجود ہو اور وہ لینگویج پڑھ لیں گے آسانی ہو جائے گی the supreme court may if it considered it expedient to do in the sorry آرٹیکل وانیٹی ایٹ پڑھنا میں نے آپ کے ساتھ review کا the supreme court shall have power subject to provision of any act of majlis shura and of any rules made by the supreme court to review any judgment pronounce or any order made by it rules تو بنے ہوئے اب یہاں لکھا ہے by an act of parliament وفاقی حکومت کا مشکل کام ہے review کے اس context میں curative jurisdiction کے حوالے سے اگر کوئی clarity چاہتی ہے تو یہ ایک act پاس سکتی ہے review کے context میں یہ person specific issue نہیں ہے یہاں پر کئی ایسی judgment ایسی ہیں جو review ہونے والی چاہیے یہ ایک باقاعدہ قانون سازی کرنے کے بعد ایک یہ راستہ دے سکتی ہے اور it is a need of the day سوال پوچھیں گے اصل جو main breaking خبر ہے وہ میں نے بھی آپ کو دے رہی ہے breaking خبر بھی دیتے ہیں نا ساتھ آچھا چلے چلے میں آگلی خبر بتاتا ہوں یہ تو ایک reference اپنی جگہ پر موجود ہے یہ تو technical defects کہے لیکن جو fbr کی ایک report ہے جو ردی کی ٹوکری ہو چکی ہے لیکن اس میں سے ایک fact ایسی ہیں جو record پر آ چکی ہیں رک جائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کس طرح ردی کی ٹوکری ہو گئی آپ کو بتا ہے آپ کو بھی breaking news میں دیتا ہوں یہاں پر لوگوں ایک program ہم نے کیا تھا کہ لوگ national crime agency جانے کے لئے تیار ہیں ٹھیک ہے سر بقاعدہ چیزیں draft کی جا رہی ہیں وہ یہ کہتے ہیں text pair جو ہے نا وہ سوال برطانوی قانون نافذ کرنے پر اداروں سے اور national crime agency سے کہ یہ fbr کی report ہے جسا national crime agency پاکستان میں federal board of revenue ہے یہاں پر HMRC ہے Her Majesty Customs and Revenue HMRC پاکستان کا FBR ہم جو شخص جساں اپنے پروگرام میں بھی ہم نے اس کو واضح کیا تھا ایک شخص اب جائے گا national crime agency اور کہے گا کہ ایک جج صاحب ہے جی ان کا نام یہ ہے حاضر جج ہیں سپریم کورڈ پاکستان کے the apex court of the country ان کے بارے میں وہاں کی جو federal board of revenue یعنی text collection agency وہ یہ کہتی ہے کہ جناب بتا دیں کہ آپ نے پیسے کہاں سے لیے کیا money trail ہے آپ کے ملک کے اندر موجود ہیں اب کیونکہ ہمارا تعلق اس ملک سے بھی ہے ہمارا تعلق اس ملک سے بھی ہے تو یہ اب فرض بنتا ہے اس حکومت کا national crime agency کا کہ وہ پوچھے ان سے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے سر یہ مشکل ہو جائے گی چلے اب آپ ہمیں بریکنگ نیوز دے دیں ایم بی آر جو آئے نا کوڑے کی ٹوکری میں نہیں جا رہی حضرت صلیق صاحب اس کے اوپر لوگ جائیں گے آپ کو یاد ہے عابید شیر علیق صاحب کے پاس کونسی nationality ہے برطانیہ کی عابید شیر علیق صاحب کے پاس کوئی nationality نہیں وہ چلے گئے تھے national crime agency پہ فیصل وارڈا کی جدہوں کے والے سے یس فیصل وارڈا کی اگیس یہ تھی ہم نے دیکھا اور پڑے جا کے ویڈیو شوریوں بلائی ہو اور لباس شریف کے قریبی لوگوں بیسی ہے جو ہر وقت چمچے کھٹچوں کی طرح پھڑتے رہتے ہیں بھائیو اچھا چلے یہ مجھے یاد ہے فیصل وارڈا کی properties کے سامنے جا کے صاحبیوں کا اکٹھ کیا گیا سوالات پلانٹ کیے گئے پوچھا گیا خیر میں نے وہاں بھی ڈنڈی ماردی تھی اچھی خاصی ڈنڈی باردی اور میں نے کہا تھا کہ سر توسری کیوں پاکستان لابس جاتے ہیں انہوں نے کہا جواب نے دیا لیکن coming back to the topic وہ ایف بی آر کی ریپورٹ ردی کی ٹوکری میں نہیں جائے گی اس کی بنیاد کے اوپر people are drafting applications and they will actually go to the national emergency جو ان کا department ہے وہاں پر جا کے پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا کہ آپ ان جہدادوں کے حوالے سے investigation کریں کیونکہ اس کا تعلق پاکستان کی عدالتی نظام سے ہے پاکستان کے ایک judge سے ہے اور سر آپ کو یاد رکھنا پڑے گا یہ وہ ممالک جو فی ٹی ایف میں جا کر کہتے ہیں پاکستان کے حوالے سے vote دیتے ہیں تو سر یہ بھی پھر سوال ہوگا نا کہ جب آپ کے پاس آپ کی national crime agency کے پاس ایک سوالہ اٹھایا گیا تھا تو آپ نے کیا کیا ایک judge کی حوالے سے آپ کو money laundering کے راستوں کو بند کرنا ہے تو پاکستان سر پھر ہی نکل پائے گا نا تو جب آئے ایک حاضر sitting judge کی example یہاں کی agencies کے سامنے آئے گی تو سر investigation تو پھر بنتی ہے نا سر بڑی زبردست بات آپ نے کہی اور آپ نے جو report کیا میں یہ نہیں کہہ رہا تو بظاہر کہہ رہا ہوں نا کہ وہ سپریم کورٹ کے ایک order نے کہہ دیا کوئی اس report کو consider نہیں کرنا سر یاد رکھئے گا یہ جو چینل ہم چلا رہے نا صدیق صاحب مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جو میل سٹیم میڈیا نہیں دکھاتا نا جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ ان کے سامنے رکھا جائیے ہماری ڈیوٹی اور ہم کرتے رہیں گے اگر پاکستان کی عدالتیں کسی judge کو یہ نہیں پوچھتی نا کہ پیسہ کہاں سے آیا تو سر دادتوں کو بند ہونا چاہیے ہم اس معاملے کو اٹھاتے رہیں گے اور دنیا کے آخری کو میں تو خیر ہم بیٹھے ہوئے ہم اس سے دیا کہ جانا پڑا تو سر ہم سوال اٹھاتے رہیں کہ بتایا جائے کہ پیسے کہاں سے آئے آئے بڑی زیباردست بات کی یہ cma 4a 24 in civil review petition 296 or 2000 in constitution petition 17 2000 justice calif wise تا کی اپنی جو petition ہے اس کے اندر بقاعدہ 168 سفوگی report یہ report تو آپ کے سامنے اور net پہ available ہے اور بقاعدہ جو ہے میں بھی program کر چکا ہوں میں اس کے اندر اپنی detail میں یہ report دی دی ہے تو ایک تو بات بڑی واضح طور پر آگی میں کہہ رہی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس report کے اندر national crime agency کے حوالے سے material موجود ہے اور اگلی بات بتائیں لگا وہ کیا 3 material موجود ہے ایک تو بات طور جو کہہ رہے نا پیسہ آگیا وہ پیسے کا trail نہیں ہے اور FPR کے officer نے commissioner نے 10 crore کے اوپر 3 port سے زائد کا tax لگا اور money trail نہیں دے سکے اور foreign ریمیٹنس میں exemption کوئی نہیں تھی دوسرا یہ تھا دوسرا بڑا زبردست ہے اگر آپ نے یہ properties خرید لی پانکستان سے پیسہ بھی کرے ہیں بچوں کے رہن سین کے لیے اگر آپ نے یہ properties خرید لی تو بچوں کی وہ پیسہ کرنے سے آیا تو national crime agency کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ تو بڑا material ہے تیسرا بڑا زبردست ہے foreign currency account وہ چاہے یہاں کی national crime agency کے لیے وہ breaking خبر میں آپ کے لیے دے رہا ہوں یہ ہے کہ joint account ہے مسلم commercial bank میں ہم نے ذکر کیا ہوا پیلے بھی لیکن ہم نے اس point سے نہیں کیا جوائنٹ account ہے جوائنٹ account سرینہ عیسیٰ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہے تو اس دران ایک ججمن میرے ہاتھ میں آگی پی ڈی نائن ٹین سکسٹی سکرین کو ٹوئنٹی سکس جسٹس اخلاق حسین تھے انہوں نے اپنی income ٹیکس کی ریٹرن میں کنسیلمنٹ کی تھی اور یہ پانچ میمبر جج تھے جس خاص طور جس شہاب دین جس ای 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 رحمان یہ پانچ ججز تھے اور آرٹیکل 169 کے تحت ریفرنس فائل ہوا آپ نے income ٹیکس کی ریٹرن وں میں کنسیلمنٹ کی ہیں اور ان کو ریموو کیا گیا صرف income ٹیکس کی ریٹرن وں میں کنسیلمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ اگلی جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ یہ ایک نیا ریفرنس بنتا ہے جس اس قادی فائل سا کے اگینس اس ریپورٹ کو ایک سائٹ پہ بھی رکھ دیں اکاؤنٹ آب اویلیبل ہے اکاؤنٹ دوسری پارٹی خطوں والی سرکار کیا تیاری کر رہی اور دوسری بات اترازات جو ہیں وہ دور کر کے کب حکومت واپس جا رہی ہے اور خطوں والی سرکار کے بارے کچھ بتا دیں کہ جواب کیا تیار کیا جا رہا ہے اچھا دیکھیں وہ بھولیادی طور پر آپ دیکھیں کتنی زیادہ میں بھول جاؤں اور میرے زین سکیپ ہو گیا سوال ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی اور حکومت نظر سانی میں جانے کیلئے تیاری کر لی تو یہ بھی مجھے لگتا ایسا ہے کہ یہ جاتے اتظار کر لیتے تفصیلی فیصل لے کر تاکہ چیزیں سامنے آجاتی دیکھیں ایک جیز ان میں رکھیں لیکن جب نظر سانی آپ نے دائر کر نی تو چھبیس اپریل کا آرڈر ہے تو تیس دنوں کی اندر اندر کر نی تو بڑی ٹیکنیکلی بڑا بڑا ٹائم بار کی بڑا صحیح میٹ کی آپ کو پتا ٹائم بار کی بیش چیزیں مواز پائی جاتی ہیں لیکن نظر سانی پر نظر سانی اگر درخواست جاتی ہے تو وہ بھی ٹائم بار ہے اگر ایسی چیز ہے تو پھر تو اتراز بندہ نہیں ہے سلیم کورڈ ریجسٹر آفیس کا ٹھیک وہ وجہ یہ ہے نظر سانی تو نہیں بنتی لیکن لیکن میں ہے نہیں چون کہ ہمارے ہاں لاؤ ڈیویل پہ اتنا نہیں ہوا ہے تو پھر بھی انہیں لیمٹیشن کو سامنے رکھتے آگیا چون کہ ڈیٹیل ریزننگ میں ایسا ہوتا جب آپ تیر ایسی دائر کریں اس میں گراؤن لی جاتی ہے کہ ہم سامن کر لیں گے اور ایمین کی سیول پروسیجر کوٹ کہتا ہے سکیم کو ڈوڑت اجازت ہے ججب 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 آرہے کہ بار روم میں بیٹھے تو بڑی باتی ہو رہی تھی جسید مقبول با کر رہے ججب میں لکھا ہو ہے جسید مجھول ملک سب ہی ریٹائر ہو ریزنگ کیسے دیکھیں گے ساری ریٹائر ہو چکے ہیں ساری ریزنگ جلدی آجانے چاہیے تھی کہ اس کے اندر کوئی ضرورت سے زیادہ چیزیں نہ جائیں جو بیعت بھی نہیں ہوئی ہے تو وہ یہ بات تھی شاید یہ دیکھا جاتا ہے public opinion دیکھا رہا public mind دیکھا باکستان کے عدالتی نظام کو جو ہم نے جس طرح دیکھا ہے قانون کس طرح کسی کے گھر کی لونڈی بنا ہوا ہے انصاف ملنے ہی رہا ساری جیویشل سرکس دیو اپالوجی جیویشل سرکس آچھا دیکھیں میں میں پھر وہ یہ کبھی فیصل وں بلا لیتی آپ کو بھی بلا لیتی مجھے بھی بلا لیتی اور باقی جو پاکستان جنرلیسٹ ان کو بلا لیتی بھئی آپ کس مو سے ہمارے خلاب بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کیونکہ سر انہیں پتا ہے نا غلطی ہیں انہوں نے کی ہیں اور اب اس طرح سٹیٹیجی دیکھیں ایسے خاموشی سے شباز دیکھیں یہاں تک یہ بات ہے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو آپ کی ٹھیک ہے پر لوگ سینٹیمنٹ میں بڑی باتیں کرتے ہیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو آپ کوئی حرج نہیں میں آپ کوئی سٹیٹمنٹ جس طرح مرضی وہ تو روک نہیں سکتے ہیں نا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ یعنی کیا کیا لفظ استعمال کی سپریم کو نے جب بلایا ان کو اپنا ججز کے بارے میں لوگوں کے بارے میں تو اسلامباد ہائی کوڈ نے نوٹس ایف 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 کے سسپینڈ کی ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں رول آف لاؤ آرٹیکل چار آرٹیکل پانچ انٹیپٹیشن ہو اور ایک سوال بڑا آج بھی بار میں ہوتا رہا کہ اگر سپریم جویشل کانسل نہیں دیکھے گی پبلک آفیس ہولڈر کے طور پر تو کیا نیب دیکھے گی اور آپ نے یہ سوال بھی کیا تھا کیا نیب دیکھے گی نیب نہیں دیکھ سکتی سکتی کہ سپریم جویشل کانسل کا اختیار رامنا سے رسکس کر لیں گی ہمارا آج کا شو تھا کچھ کلیریفیکیشن بہت ضروری تھی حکومت کی تیاری ہے اتراز لگتا ہے پھر تیار ہو کر جا رہی ہے اور کیوریٹیو جوریسٹیشن کے حوارے سے بڑی لفظ استعمال کرتے ہیں صدیق صاحب بڑی کلیاریٹی کے ساتھ تو ہم نے بڑی کلیاریٹی کے ساتھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ لی ہے اور جاتے جاتے میں یہ بات آپ بتا دوں کہ ہم نے آخری شو اس میں عمران خان کی حکومت کی پانچ غلطیاں اور پانچ کامیابیاں اس کا ذکر کیا ہے اس کو ضرور دیکھئے گا اور اگلا پروگرام مزید سکتا ہے اور سو فار انہوں نے کتنی کامیابیاں سمیٹھی ہیں اجازت دیجئے اللہ نکے بات